جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں میں بہت دنوں سے کوئی ویڈیو نہیں ڈال پا رہی ہوں کیونکہ میں تھوڑی اسوست ہوں اور یہ دیکھئے ایک بیوٹیفل فلاور ہے دہیلیا کا کتنا سندر کھلا ہوا ہے اور چلیے آج میں آپ کو اپنے گارڈن کا اپڈیٹ دیتی ہوں یہ دیکھئے روز کے ساتھ ایک اور دہیلیا یہ ریڈ گلر کا ہے اور یہاں پر گیندہ بھی کھلا گیندہ کی پودے بھی ہیں گلاب کے بھی ہیں دہیلیا کے بھی ہیں اور یہ دیکھئے گیندے میں برڈز آ رہی ہیں چھوٹ چھوٹی اور گلاب کے اندر ایک کیڑا بھی بیٹھا ہوا ہے اور یہ دیکھئے کتنے سندر بیٹیفل دہیلیا کھلے ہوئے ہیں اس سمیں یہ موسم ہے ان فولوں کا دپاولی کے اسپاس یہ سبھی فول کھلتے ہیں اور مارچ تک لگوک کھلتے ہی رہتے ہیں تو اگر کسی نے ابھی تک یہ پودے اپنے گارڈن میں ایڈ نہیں کیے ہیں تو آپ ان کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنے گارڈن کی شوبہ بڑھا سکتے ہیں ان رنگ برنگے فولوں سے اور یہ سائیڈ میں کوچیا کا پلانٹ ہے اور یہ دیکھئے ایک اور گلاب کتنا اچھا گلہ ہوا ہے بہت ہی سندر لگ رہا ہے ان دنوں روز پہ بھی خوب سارے فول کھلے ہوئے ہیں تھوڑے دنوں میں ان کی کٹنگ کا ٹائم آ جائے گا نومبر میں روز کی کٹنگ ہوتی ہے ہارٹ پروننگ ہوتی ہے اس کے بعد پھر سے اس میں نئی پتیاں نکلتی ہیں نئے سٹیمس نکلتی ہیں اور یہ دیکھئے کوچیا کے کتنے سندر سندر پلانٹس ہیں کتنے سندر لگتے ہیں یہ حالکہ اس میں کوئی فول نہیں آتا لیکن پھر بھی یہ بہت ہی سندر لگتے ہیں دیکھنے میں اور گارڈن کو ایک نیا لک دیتے ہیں اور یہ دیکھئے گچھوں میں کتنے سارے فول ہیں گلاب کے اور ڈہیلیا کے بہت ہی سندر ہیں اس میں کئی طرح کے رنگ آتے ہیں ڈہیلیا میں اگر آپ اپنے گارڈن میں ان کو لگانا چاہیں تو ابھی لگا سکتے ہیں ابھی ان کی فلاورنگ کا ٹائم ہے بہت ہی سندر لگتے ہیں اور یہ ایک فول چار سے پاس دن تک کھلا رہتا ہے اور یہ دیکھیں بیچ میں ایک بھٹا کا پیڑ بھی ہے جس پہ کی بھٹا بھی لگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اور روز لگے ہوئے ہیں اور کافی سارے ڈہیلیا بھی لگے ہیں اور یہ ہے تلسی کی ایک اور ورائٹی شاید اس کو بدنات جی والی تلسی جی بولتے ہیں اور مجھے اس کا ایکچول نام نہیں پتا ہے اور اس پہ دیکھیں کتنی منجری آئی ہوئی ہیں تلسا جی پہ اور یہ دیکھیں بیوٹیفل میری گول کتنے پیارے پیارے فول ہیں رنگ برنگے کھلے ہوئے اور یہ تلسی پہ کتنی ساری منجری لگی ہوئی ہیں یہ بارہ ماسی تلسی ہوتی ہے یہ ہمیشہ رہتی ہے ایک بار کو وہ والی تلسی تو دورمنسی میں بھی جاتی ہے شامہ اور رامہ تلسی لیکن یہ دورمنسی میں بھی نہیں جاتی ہے تھوڑی سی کیرنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بارہ ماسی رہتی ہے اور یہ دیکھیں بہت سارے فول ہیں کتنے سندر سندر فول ہیں تو چلیے آپ کو اور بھی دکھاتی ہوں میں بنے رہیے گا میرے ساتھ اس ویڈیو میں اور ہاں فرنڈز جو بھی کوئی میرے چینل پر نیو ہیں یا میرے اول فرنڈز ہیں پلیز میری ویڈیو کو جرور دیکھئے گا اور یہ دیکھیں ونکا کی ایک ہائیبریڈ ویرائٹی یہ ریڈ کلر کا ہے اور یہ رانی کلر کا ہے مجھنٹا کلر کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اگر ایک دن کا پانی کی لیٹ ہو جاتی ہے تو اس کی پتیاں دیکھیں نیچے سے پیلی پڑ گئی ہیں چونکہ ایک دو دن تھوڑی پانی کی دکھت چل رہی تھی اور یہ دیکھیں بھٹا لگے ہوئے ہیں کتنے سارے میں نے کل ایک شورٹس میں جالا تھا یہ بھٹا جس میں سوک رہے ہیں اب ہم ان کو ہارویسٹ کر لیں گے اور ان کو سکھا لیں گے اور پھر سردیوں میں ان کا آٹا ہم لوگ کھاتے ہیں آپ لوگ بھی شاید کھاتے ہوں کچھ کے ہم بیج جو ہے سٹور کر کے رکھ لیں گے نیکس ٹائم کے لیے یہ دیکھیں اور کچھ کا ہم آٹا بسوا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوپ میں سکنے کے لیے ڈالے ہوئے ہیں یہ اچھے سے سوک جائیں گے تاکہ ان میں کوئی کیڑا نہ لگے پھر ان کو تھوڑا سا اس طرح سے رکھیں گے کہ کوئی بھی کیڑے کا اٹیک نہ ہوں اور یہ دیکھیں یہ پہاڑی ککڑی ہے جس کو کہ ہم پہاڑی کھیرا بھی بولتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھانے میں بہت